سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع دلالة وكل دلالة في النار أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تمتن إلا وعنتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الناس يا ایوها الناس اتقوا اللہ ربکم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها ذوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرهام ان اللہ كان عليكم رقيبا بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويقفر لكم زنوبكم ومن يؤتی اللہ ورسول فقد فیدفا ادھیما تمام ترکیب ریای بڑھائی تعریف اللہ رب العالمین اللہ رب العزت کے لئے کل کی کل عزت کل بڑھائی خالص اللہ کے لئے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی خالق کوئی مالک کوئی مابود نہیں اور اس بات کی بھی ہم مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے حادی ہے اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول اس کے پیغمبر ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے جس کسی شخص کو اس کے اپنے رب کو رازی کرنا ہے جس کسی انسان کو اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو سوائے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ نہیں کوئی شخص اللہ کے قریب قربت نہیں پاسکتا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے طریقے کی اتباع نہیں کرتا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی فَإِنَّا قَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَقَيْرَ الْحَدِيثِ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین بات جس سے انسان اس دنیا میں رہ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے ایسا فائدہ جس کا کوئی زوال نہیں باقی دنیا کی جتنی بھی فوائد نقصانات ہیں یہ لیمیٹیڈ ہیں لیکن اللہ کی کلمات چاہے وہ قرآن مجید میں تلاوت کی شکل میں ہو چاہے اللہ رب العالمین کی احکامات اس کی اختیار اس کی پیروی کی شکل میں ہو یا اللہ رب العالمین کا ذکر بیان کرنا ہو تمام کے تمام چیزیں یہ انسانی ذات کے لیے نفع بخشید اب ہدایت پر چلنا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین طریقہ جو آسانی والا ہے جس میں مشکلیں نہیں ہیں جس میں تکلیف نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ کوئی آدمی اپنے لیے پسند کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے اس عمل کو ریجیکٹ کر دے گا اس کے اس عمل سے انکار کر دے گا اس کا کوئی سواب اس کو آخرت میں نہیں ملے گا آج جو خدبہ دینا ہے یا جس عنوان پر آپ لوگوں کو معلومات فراہم کرنی ہے وہ در حقیقت چند قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور چند آحادیث تیبہ ہے جس کو کوئی مسلمان اپنے لیے اپنی گتی سے باندھ لے گا یا یوں سمجھے کہ اس اپنی زندگی کے حدف میں وہ شامل کر لے گا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں یا شام کو سوتا ہوں میں کوئی کاروبار کرتا ہوں میں کوئی زندگی گزارتا ہوں اس میں وہ آیتیں اس کی نظر سے ہٹینی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا تعلق حالت حاضرہ سے ہے حالت حاضرہ سے مورد یہ ہے جو کرنٹ سچویشن امت مسلمان کی ہے چاہے وہ ہندوستان ہو پاکستان ہو عرب ممالک ہو ایشیا کے کوئی اور خطہ ہو آج جو مسلمان کے حالات ہیں یا جو چیلنجز آنے والے دنوں میں ایزے مسلم امت کو ان کا سامنا کرنا ہوگا تو یہ حوادیثات کیوں ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے فلا کتاب پر فلا نبی پر ایمان لائے تو اس کے ساتھ پھر اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے یا اس کو شیطان اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ اب میری کوئی آسمائش اس دنیا میں نہیں ہوگی یعنی کوئی شخص اسلام یا مسلمان بن گیا اور وہ اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے کیسی زندگی؟ آسانی والی آرامدہ زندگی اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ انکبوت سورہ نمبر انتیس آیت نمبر دو میں ایک آیت ہمارے لئے بیان کی اس کا مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے یا تم کو لگتا ہے کہ بس تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان بن گئے ہم نے اسلام خبول کیا کوئی آسمائش کوئی مشکلوں کا سامنا تم کو نہیں کرنا پڑے گا اللہ فرما رہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا ہم تم کو آزمائیں گے اللہ تعالی نے ذریعے بتایا کن کن چیزوں سے آزمائے گا تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت یہ تین چیزیں ہیں جس میں تم کو آزمائے جائے گا اور دوسرے سوتوں قاف وغیرہ میں اللہ نے کہا تمہاری اولاد تمہارے اہل و ایال سے بھی تم کو آزمائے جائے گا یعنی یہ ٹائم لائن ہر ایک انسان کو جو اللہ نے زندگی دی ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللذی قلق الموت والحیات لیبلکم ایکم احسن عمل کہ ہم نے زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی اللہ کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے لئے زندگی ایک بقرر کی تمہارے لئے ایک راستہ چنا وہ ایک نبیوں کو بھیجا اور تم کو پھر ہم ایک موت دے دیں گے پچاس سال ساکھ سال چالیس سال کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا کوئی نیچنل ڈیٹ مرے گا کوئی بیماری مرے گا جو بھی چیز ہوگی تم کو موت آنی ہے اور یہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے تمہارے پیدا ہونے سے پچاس ہزار سال پہلے یہ دنیا میں ہو کر رہے گا اللہ نے اپنے گمان سے یہ چیز کہے دی آگے اللہ کیا فرماتا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عمل کروڑو اربو کھربو لوگ ہیں سب انسانیں کوئی مسلمان بن گیا کوئی غیر مسلمان بن گیا کوئی یہودی بن گیا کوئی عیسائی بن گیا مسلمانوں میں نجانے کیا کیا بن گئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا بنتے ہو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ زندگی تم کو کیوں دی ہم تم کو روشنی دیتے ہیں ہم نے تم کو عقل بصیرت دی سوچنے سمجھنے کی فکر ادا کی ہم نے تمہارے لیے نیامتیں دی تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم تم میں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے عمل سے مراد سیدھی سیدھی بات یہ ہے کون شخص ہے جو اللہ کی فرما برداری کر کر آئے گا اور جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا فتنوں میں پھس جاتا ہے جب آزمائش آتی ہے تو نکلنے کے بجائے اور اس میں دھستا چلا جاتا ہے امت جب شریعت کو پیچھے چھوڑتی ہے جب نبی کی کسی تعلیمات کو ترک کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورة الانام کے اندر ایک آیات بیان کی ہے اگر اس آیات کو سمجھیں حالت حاضرہ بھی سمجھ میں آئے گا فیوچر کے آنے والے چیلنجز بھی سمجھ میں آئیں گے مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے ہر حال میں مسلمان کیسا رہنا چاہیے ایک پرنسپل ایک اصول ایک گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ دیتا ہے سورة الانام کے آیت نمبر 42, 43, 44 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتری بھی قوموں کو ہم نے آزمایا مشکلوں میں دالا ان کی آزمائش کی اس کا پرپس اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 43 کے اندر تاکہ وہ نرندل ہو جائے تاکہ وہ اللہ سے رجوع کر لے جب وہ پھٹک گئے اللہ نے ان کو کہا کہ نہیں تم کو واپس آنے کے لیے ہم دنیا میں آزمائیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے اب جو شخص یا جو کوئی قوم اس بات کو سمجھے گی کہ جو حادثات ہو رہے ہیں یا جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کے پیچھے در حقیقت کوئی دنیا بھی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک داہمی سنت ہے جو صرف آپ کے میرے ساتھ یا اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک اللہ تعالیٰ نے خانون پاس کر دیا لو پاس کر دیا ہے جو شریعت کی تابداری کرے گا جو اتوا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کو نہ غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی وہ سپور اتمنیان سے رہے گا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے خوشحال چیزیں پیدا کر دیں گے لیکن جو آدمی اپنے آپ کو علاہیت کی اختیار کر دے گا کس سے علاہیت کی اختیار کر دے گا کل اسلام سے یعنی اسلام کے جتنے تمام تر چیزیں ہیں اس کی وہ اتنی چیزیں لے گا جو اس کے لئے فائدے مند ہے اور جہاں کہیں اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا تو اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں نمبر ایک چیز دگر قومیں امتِ مسلمہ پر حاگی ہونا شروع ہوتی ہے ان کی کمزوری کے وجہ سے ویکنس ایمان میں کمزوری کے وجہ سے دوسروں کا غلبہ آتا ہے اور جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں مثلاً آج کی نسل امتِ مسلمہ کی جو نسل ہے جب وہ حالاتِ حاضرہ کو دیکھتی ہے کہیں نہ کہیں ان کے پاس ایک کنفیوزنس پیدا ہوتے ہیں ایک ایسی چیزیں ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے جہاں دیوہ چکلو غارت دیری ہے جہاں دیکھو امتِ مسلمہ کے نام پر فتوے جاری ہوتے ہیں جہاں دیکھو مسلمانوں کے بارے میں مزاق ہڑایا جاتا ہے جہاں دیکھو اسلام ایک ٹائبو بن گیا ہے ایک ایسی چیز بن گیا ہے کہ یار پلیس اسلام کے بارے میں مت بولو یا مسلمانوں کے بارے میں مت بولو یا کئی مسلمان خود اپنے آپ سے کئی کتراتا ہے کہ اگر میں نے بولا تو کئی کچھ حادثہ نہ ہو جائے کہیں اللہ کے پیغام کے بارے میں میں کسی کو بولوں گا کئی کوئی لوگ ناراض نہ ہو جائے حالانکہ درقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے وہ اس حدیث پر ایک انسان غور و فکر کرے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین نصیحہ یہ دین نصیحت کا نام ہے بولا نصیحت کس کے لئے کریں گے ہم کس کو نصیحت کریں کس کے لئے خیرقوائی چاہے کس کے لئے بھلائی چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے لئے خیرقوائی چاہنا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خیرقوائی چاہنا اور اور ان کے حکمرانوں کے لیے اگر کوئی مسلمانوں میں حکمران ہے اس کے لیے خیر خواہی چانا عامت الناس عام مسلمانوں کے بیچ میں خیر خواہی چانا جو بھی مسلمان ہیں اس کے بارے میں بھلائی سوچنا اس کے لیے دعا کرنا چاہے وہ کسی خطے میں بھی رہتا ہوتا اللہ کے بارے میں خیر خواہی سے مراد کیا ہے اس دین کو ایسا لینا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام چھوڑ گئے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی زیادت ہی نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کیا ہے جس ہے راستے پر ایک ہی راستہ باقی تمام راستے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے بند کر دیئے ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس کو چلنا ہے وہ راستے پر چلے دوسرے راستوں کی طرف نظر نہ دیکھے کہ وہ کوئی راستے پر دیکھے گا تو لازمہ نہیں وہ وہاں سے بھٹک جائے گا اور گبرا ہو جائے گا اور پھر اس کا نقصان اس کو کیا ہوگا وہ ایسے اسلام پر عمل کرے گا جو درحقیقت اسلام ہے ہی نہیں جس کا قرآن اور سنت اور صحابہ اکرام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ایسے اسلام پر عمل کرے گا اور جب وہ ایسے اسلام پر عمل کرے گا تو دنیا کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے لئے وہ ایک غلط قصہ ثابت ہوگیا جو آج کی حالات بالکل اسی پر فیٹ ہے کہ ایسے غلط اسلام کی definition throughout world دی جاری ہے کہ درحقیقت قرآن میں نہ اس کا ذکر ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہے نہ اسلام سے اس کا کوئی لینہ دینا ہے لیکن چونکہ چند مسلمانوں نے اسلام کو غلط سمجھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ادا نہیں کیا کہ وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیتے کسی اور سے نہیں لیتے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور یہ کہا ہے قرآن میں سورہ اعزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْمَتُ الْحَسِنَةً کہ تمہارے لیے بہترین نصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہر معاملے میں مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ صرف کس کو دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم میں پریشانی میں خوشی میں ہر حال میں ایک ہی شخص ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے وہ ہے وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی اور شخص کسی اور کی طرف آپ رہنمائی کے لیے دیکھو گے فلا پولٹیکل لیڈر آ جائے فلا جماعت کا آدمی آ جائے فلا کوئی ایک شخص سمجھ نہیں ہو سکتا تاک قیامت تک کے لیے رہنمائی کا راستہ مشکلوں سے نجات خالص اسلام اسلام ہی حل ہے مسلمانوں کے لیے غیر مسلمانوں کے لیے جتنے بھی انسان اور جنات ہے جو اس روح زمین پر گزر بسر کرتے ہیں اللہ نے ایک راستہ چھنا ہے وہ اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی تعریف بیان کی قیامت کی نشانی ہو کے اندر بیان کیا جارہا ہے قیامت کی نشانی اور تعریف ہو رہی ہے کسی قوم کی آپ اندازہ لگائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی لیکن ان لوگوں پر جب روم کی تعداد رومنس کی تعداد اکثریت میں ہوگی اس دنیا میں روم کے لوگ جگہ کا نام ہے قطعے کا نام ہے روم کے لوگ تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے قیامت قائم ہوگی ان لوگوں پر عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے وہ صحابی صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہوگی کہ تعداد میں دوسرے لوگ کم ہوں گے روم کے لوگ زیادہ اہل روم کیا ہوں گے تعداد میں زیادہ ہوں گے تو عمر بن آس نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہوگی ان کی وہ وجہ سمجھے وہ وجہ کو اپنانے کی کوشش کرے جس دن وہ وجہ کو سمجھ میں آ گئی یہ جو حدیث ہے الدین و نصیحہ خیر قوائی اسلام یہ سب سیجھیں سمجھ میں آ جائے گا اس قوم کو دیکھ لو عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھے دو خسلتیں وہ قوم کے اندر ہیں باقی ہے ان کی عزت باقی ہے سب چیز باقی ہے نمبر ایک چیز صبر کا مادہ بہت زیادہ ہے روم کے اندر ان قوموں کے اندر مارو پیٹو ورلڈ وار ہو جائے دنیا کے تمام فتریں ہو جائے واپس ریوائب کر جاتے ہیں بغیر شور شرابہ کسی کو نہیں پتا کیسا ریوائب کی ہے کس نے مدد کی کہاں سے مدد آئی کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے کہ وہ ایمان والے قسلتیں دیکھو دنیا کا قانون تھوہ مختلف ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا دنیا کو چلانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم نظام دیا ہے اسی نظام کے دہت آپ چلا سکتے ہو آپ بولو گے میں ظلم کروں گا مسلمان من کے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کر فرمایا اللہ کرپشن فتنوں فساد ایسی چالا کیاں جسے امت میں نقصار ہوتے اللہ پسند نہیں کرتا مادہ بہت زیادہ ہے دوسری چیز صحابی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جلدبازی نہیں ہے وہ ریٹالیٹ نہیں کرتے وہ ری ایکٹ نہیں کرتے وہ پلٹا کے جلدی جواب نہیں دیتے ان کے بارے میں خوش بھی بول دو وہ بلی کہ ٹھیک دیکھیں گے کیا کہا اور یہ حدیث چودہ سو سال پہلے بولی گئی تھی ورل وار تو بعد میں ہوئے اب ہوئے ہیں اب تاریخ دیکھ لیجئے جیپین کو دیکھ لیجئے جرمنی کو دیکھ لیجئے کوریا کو دیکھ لیجئے پورا کا پورا ملک اور پوری خوم برباد ہو چکی تھے کچھ ڈیکیٹس جس کو کہہ سکتے ہیں کچھ پل بھر میں واپس پوری کی پوری خوم واپس آگئے آج اس بات کو آپ دیکھیں کہ جب کوئی اسلام کے بارے میں بولے گا تو آپ کیلئے ذمہ داری ہے آپ بڑے ہو کر بزرگی اختیار کر کر اس بات کو سنجیدگی سے لے کہ ہم میں سے سب سے پہلے حاضرہ تھے حاضرہ پر کون ایسے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے جواب دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مجھے جذبات آئے مجھے برا لگا اور میں نے جو کہیں ہاتھ دکھا میں نے فلا فلا شخص کو بولنا بروش کر دیا یا میں نے ایسے لوگوں کو اپنا رہنمہ بنا لیا جو درخیقت اس کے اہل نہیں تھے یا جلدبازی کی صبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے بارے میں برا کہہ رہے ہیں تو یہ تم اس کو برا مت سمجھو کون سا نبی کون سا رسول ایسا نہیں آیا جس کی خوام میں اس کو برا بلا نہیں کہا کون سا ایسا یہ تو واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے جو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہم کو بولو اس دنیا کے کوئی واقع آخری حصے میں بھی جائے کے لڑنا پڑے گا ہم جا کے لڑیں گے ورنہ اس سے پہلے آپ موسیٰ علیہ وسلم کے قوم دیکھ لو سب کچھ موجزہ دیکھ لیا اللہ کی نعمت دیکھ لی لیکن صبر نہیں کیا تحمل نے اختیار کیا اطاعت نہیں کی کہا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو جب فیرون سے نجات دی تھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو حکم کی نافرمانی کرنی ہے تم کو اپنی زندگی پیاری ہے چالیس سال تا مسلسل بھٹکاتا رہا فورٹی ائرز تک صرف کس وجہ سے قوموں کے اندر جب صبر اور تحمل نہیں ہوتا اطاعت بزاری تحمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور برائی میں یا غیر شرعی طریقے سے جب کوئی ریٹالی ایٹ کرتا ہے اس کے نقصانات ہم کو ہی اٹھانے پڑے گئے دوسری چیز اس امت کو امت سمجھنا چاہیے جب تک ہم اس کو امت نہیں سمجھیں گے ہم پیسیو رول ادا کرتے رہیں گے پیسیو رول کا مطلب کیا ہے ایک ہوتا ہے ایکشن لینا اللہ تعالیٰ ایکشن کو پسند کرتا ہے تم جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہو اللہ فرما رہے ہیں عمل و صالحات جو عمل و صالحات کریں گے ایکشن لیں گے وہ جنت میں جائیں گے صرف لفظ سے کہنے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا اور اس کے سب سے بڑی دلیل کہ قیرخواہی کیا ہوتی ہے ایکشن کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النمل کے اندر سورة نمل سورة نمبر ستہویس میں آیت نمبر اٹھارہ میں ایک ذکر کیا ہے جو عموماً تمام مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے شمار قوت ادا کی تھی موجزے دیئے تھی اس میں سے ایک موجزہ تھا وہ جانوروں کی چھوٹیوں کی بات بھی کیا کرتے تھے سن لیا کرتے تھے چھوٹی کا جو وادی تھی جو اس کا جو مرکز تھا چھوٹیوں نے دیکھا کہ سامنے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو چھوٹیوں نے خیرخواہی کی چھوٹی ایک جانور اتنی چیز ہے اس نے اپنی خوم کی اپنے لوگوں کی خیرخواہی کی کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ اگر تم نہیں ہٹوگے تو سلیمان اور اس کا لشکر اس کو وہاں سے ہٹا دے ایک چھوٹی کتنی خیرخواہی کر سکتی اپنی خوم کی یہ ہے وہ رومز کہ اپنی خیرخواہی کے وجہ سے لوگوں کو جنگوں سے بچا لیا نقصان سے بچا لیا اور اپنی عزت اور عبر کو بچا لیا کیا ایک مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کو چھوٹی سے باتتر ہے کیا وہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر سکتا کیا اس کے پاس وہ عزت اور وہ عدب کا مقام چھوٹ گیا کہ وہ شریعت کی پاسبانی کرے مسلمانوں کے لئے خیرخواہی کرے ان کے لئے دعا کرے کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان کا مطلب کہ وہ اپنے جب سے دوسروں کی غیبت کرے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دے مسلمانوں کے لئے کوئی ایسے پوجیکٹ نہ بنائے جس کے وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کر سکے اور دنیا کے سامنے بہترین اپنے آپ کو پیش کر سکے یہ سب کچھ ممکن ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے بس شرط ہے کہ ہم کو بھی بھی وہ چھوٹی کے لیول پہ جانا پڑے اب انسان تو ہم رہے نہیں انسان کا وہ مادہ ہم نے کھو دیا تو کم سے کم ایک انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ ہم کس کی پیر بھی کرے مثلا حابیل اور خابیل کا واقعہ سب کو معلوم ہے ایک بھائی نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اس کو معلوم نہیں تھا دفنانہ کیسا ہے وہ آئے کس طریقے سے دفنائیں اس نے کہا کہ ارے میں اتنا گیا گزرا ہو کہ ایک جانور مجھے سکھائے گا میرے بھائی کو کیسا دفنانا آج وہی نوبت آگئی ہے مجھے بول لے گی کیا اتنا برا وقت آگیا ہے کہ ہم خیر خواہی قرآن سے نہ لے خیر خواہی اللہ کا تقوی اختیار نہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے تقاضی میں یہ نہ کرے کہ اپنے بھائیوں سے محبت اس کے لیے حمدردی چاہے ہو کوئی بھی ہو اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کو ترق نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں تمہیں سب سے بہترین مسلمان وہ ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں اسلام کو ہم کو پورا لینا پڑے گا جیسا اللہ تعالیٰ صورت البخراہ میں فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح مت کرنا جس نے انکار کیا جس نے انکار کیا کیا ہوا انکاروں کے وجہ سے اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ کی رحمت یہ ایک نور ہے اور یہ نور کس کو ملتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اتعاد گزار فرما بردار اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے یہ ذریعہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا نور حاصل کرنے کی جس کے وجہ سے انسان خود بھی ہدایت پر رہتا ہے اور اس کے وجہ سے بے شمار انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس نور کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے وہ ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا شرک بدایات سنتوں کی مخالفت نبی سسم کے احکامات کی پیروی نہیں کرنا نماز کے حد تک سنتوں کو لینا دیگر معاملات میں سنتوں کو چھوڑ دینا حسد جلن یہ سب تمام تر بیماریاں ہیں جو ایک مسلمان کے آڑ آ سکتی ہے اللہ فرمایا لیکن جو لوگ توبہ کریں گے آدم علیہ السلام نے توبہ کی ایکسپٹیٹ یونوس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ پر دعا کی ہے ایکسپٹیٹ تم توبہ کرو اللہ فرمایا تم استغفار کرتے رہو استغفار کرو گے بے شمار اللہ تعالیٰ نیام دے دکھا قوم کے پاس یہ تصور جب ہٹ جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی توبہ اور استغفار مجھے کرنی ہے میرا سوال کا جواب مجھے دینا ہے جب یہ ہمارے دباغوں سے بات ہٹ جائے گی ہمارے پاسے کوئی شخص توبہ نہیں کر سکتا کوئی آدمی اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھک سکتا جو بھی وہ کر رہا ہے وہ صرف ایک دکھاوا اور ایک چلک جھکنے کا مطلب کیا ہے جھکنے کا مطلب ہے سر تسلیم کر دینا اللہ کے احکامات کی پیروی کر دینا ان تمام اصولوں کو اپنانا اعز امت اپنے آپ کو پیش کرنا وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اسی لئے اللہ تعالی کیا کرتا ہے اللہ تعالی نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے یعنی اللہ کے بندے اس حال میں اللہ کو ملے کہ وہ گناہگار تھے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیئے تھے اللہ تعالی چاہتا ہے یہاں مسئبتیں دے آپ کے اوپر آسمائشیں آئیں گی آپ کے اوپر تکلیفیں آئے گی اللہ نے کہا کہ سبر سے دامن تھاملو سبر سے جمعے وے رہو صحیح طریقے پر عمل کرتے رہو تو اس کے بحاف پر اللہ تمہارا دفاع کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالی کیا فرمایا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہر معاملے میں تمہارے لئے اللہ تعالی ایسے راستے بنا دے گا جس کے وجہ سے تمہارے لئے چلنا نیایتی آسان ہو جائے گا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہم نے کل ذکر کیا ایسا راستہ سمندر میں ناممکن تھا اللہ نے فرمایا نہیں وہ بندہ تقویے والا تھا ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا تھا سمندر کیا کہیں پر بھی ہم اس کے لئے راستہ نکال دیں گے کچھ بھی ہم اس کے لئے کریں گے یہ تھی اللہ تعالی کی تقویہ اختیار کرنا جو ہر ایک مسلمان پر ذمہ داری ہے ہر ایک مسلمان کی لئے لازم ہے وہ خیرخواہی کرے جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم تحمل اختیار کر لو تم اللہ سے رجوع کر لو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اللہ تعالی بہت جلد تمہارے لئے ایک نئی شکل پیدا کر دے گا اور وہ نئی شکل کیا ہے پوری دنیا میں جہاں ایک طرف پورا دشمن اسلام ہوئی ہے دوسری طرف لوگ دن بہ دن اسلام کی آگوش میں آ رہے ہیں مسلمان بن رہے ہیں ایسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کلمہ طیبہ کا نام تک نہیں سنا تھا کیوں کر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے پہلی فرما دیا ہے سورة توبہ میں ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْخُدَى وَدِينِ الْحَقِّ کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایسا دین دیا جو دین حق ہے لِيُزْحَيْرُ الَّذِينِ کُلِّ اسلام پر عمل کریں گے اللہ تعالی ان کی مدد کرے گا اللہ تعالی ان کے لئے راستے کھولے گا اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اپنا تعلق اسلام سے جوڑے رکھیں جتنا اسلام پر چلیں گے جتنا اس کو علم حاصل کریں گے صحیح طریقے سے صبر و قدامن کھامیں گے استغفار کرتے رہیں گے یقین جانئے اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے وآخر دعوانا احمد اللہ رب العالم اللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعود باللہ من شروری انفسنا ومن سیاتی عمالینا من یاہدی اللہ فلا مذللا ومن یدلیل فلا حادیلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وہدہو لا شریکلا واشہدو ان محمد عبدوه ورسولو اما بعد ربی شاہ لصدری ویسر لعمری ویہو للغدت من لسانی یفقو قولی اللہ تعالی صورت عبراد سورہ نمبر تیرہ میں اسی عنوان کے تحت ایک آیت بیان کی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس خوم کی حالت اللہ رب العالمین ہرگز نہیں بدلتے جو خود اپنی آپ کو نہیں بدلنا چاہتے یعنی جس حالت میں ہے جو زندگی وہ گزار رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالت مختلف ہے اس کا اسلام سے میرے رجوع ہونے سے میرے اللہ کے ڈرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو درحقیقت ایسا آدمی اپنی آپ کو گمراہ کر رہا ہے جب یہ کہے دیا گیا کہ کل کی کل کائنات اللہ کے ماتے ہاتھ ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ ان اللہ علا کلی شہین خدید ہر شہے پر اللہ خادی رہے کون کیا کر رہا ہے دشمن کون ہے دوست کون ہے خیر خواہ کون ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے یہ صرف و صرف معاملہ یہ ہے انسانوں کو انسانوں سے اللہ تعالی چیک کرتا ہے کہ تم کو ہم بڑھائیں گے تم کو ایک دوسرے کے پاس آئے گے تمہارے پاس شیطان آئے گا وسوسے دالے گا فتنے فساد دالے گا بہت کرتا تھا اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں خرانی مجید میں ذکر کر دیا وہ جاتا تھا ان کو بہکانے کہ وہ اپنے فاصلوں میں گڑھوڑی کر جائے اپنے احکامات میں گڑھوڑی کر جائے وہ شیطان مایوس ہو جاتا تھا وہ دعا نہیں ہے ان کے پاس میں کتنا بھی کیوں وہ سپریم نہیں ہے شیطان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان پر حاوی ہو جائے کہ یار شیطان نے مجھے گمرا نہیں اللہ تعالی نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھ تو ضرور گمرا کرے گا تو جو کہہ رہا ہے تو گمرا کرے گا لیکن میرے ان بندوں کو نہیں جو خالص مجھ سے ڈرنے والے یعنی جو اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی نے ایک بات ویان کی یہ قرآن کی آیت ہے کبھی جا کر پڑھئے گا میں حوالہ نہیں دوں گا ڈھونڈیا اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ درحقیقت شیطان اپنے گمان میں سچ نکلا شیطان نے جو سوچا تھا کہ ہم تمہیں راستے سے ہٹا دے گے میں اللہ کے راستے پر چلنے نہیں دوں گا اسی آدم کی اولاد کے وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑا ہے میں اکیلا کی ہو جاؤ میں تم سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں اب آپ کو اگر اس کے ساتھ نہیں جانا ہے تو آپ کو وہ پارٹی وہ راستے اختیار کرنا پڑے گا جس راستے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ جس پر آئیمہ امام ابو حنیفہ امام شعفی امام مالک امام احمد امام بخاری یہ گزر گئے انہوں نے کیا کیا جس کے وجہ سے بچ گئے انہوں نے کیا کیا اللہ نے قیامت تک کیلئے ان کو عزت دے دی انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس کے وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم کہتا ہے کہ مجھے مجبورا میں عیسائی ہوں لیکن مجھے مجبورا کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں واحد کوئی ایک سخص ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ most powerful آدمی جس نے دنیا کے تمام ذہنوں کو بدل کے رکھ دیا وہ سیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بتائی ہوئے اس طریقے پہ چلے یقین جانیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو سوائے مسلمانوں کے لئے دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ایک ہی امید پوری دنیا میں پوری دنیا میں آپ کہیں چل پھر کر دیکھ لیں چاہے جتنے بھی نظریات ہیں صرف ایک تنہا ایک مسلمان کھڑا ہو کر ان کو بچا سکتا ہے صرف اسلام کی بدلہ اتنی بڑی دولت اتنی بڑی نیامت یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہم کو دی کسی کے پاس نہیں ہے ہم سمجھے یا نہ سمجھے جب آپ جاؤ گے دوسروں کے پاس تب ریالائز ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا تھا اور واقعیتاً ہم کیا کر رہے تھے کیا زندگی گزار رہے تھے پھر آپ کو اس وقت دیر ہو جائے گی اور جب دیر ہو جائے گی تو پھر آپ اس سے وہ فائدہ حصیل نہیں کر سکتی اور اقل مند انسان کون ہوتا ہے جیسا وہ چھوٹی اقل مند تھی وقت رہتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو بچا لیا آج ہمارے ملت نوجوان ہمارے بزرگ ہماری عورتیں ہماری بائیں ہماری بہنیں یہ اگر عظم کر لے کہ کتاب اور سنت کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر ایک نئی دنیا ایک نئے روشن روشنی کی طرف ہم جائیں گے نئے چراغ اسلام اس مسئلے کو حل کر دے گا اسلام برائیوں کو ختم کر دے گا لیکن وہ ایمان سب سے پہلے وہ روشنی اپنے اندر جگہ نہیں ہوگی اور وہ روشنی کیسی جاگ سکتی وہ قرآن مجید ہے وہ روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہے وہ روشنی صحابہ کی زندگی ہے آئیمہ محدثین کی زندگیاں ہیں جب ہم ان کا بطالہ کریں گے جب ان کے پڑھیں گے جیسا وہ روشن سرفراز ہوئے جیسا پوری دنیا کو جو اندرے میں تھی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر ایک بھی کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ایسا دین دیا ہے جو لوگوں کو اندرے سے روشنی میں لے کر آئے گا تو تمام چیلنجز اندرے ہیں اور یہ قرآن وہ روشنی ہے قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں قرآن کے ذریعے آپ اپنے معاشرے میں ایک نئی پوزیٹیوٹی کرسکتے ہیں قرآن کے ذریعے آپ اپنے ڈیولپمنٹ اپنی کامیابی کا تمام دار و مدار رکھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے خدبے میں آیت تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنتق اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو دیکھو ہرگیس اس حال میں زندگی مت گزارنا وہاں لفظ موت کا ہے اللہ نے وہ آیت پر لفظ استعمال کیا تم کو ہرگیس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان تھے یا اسلام پر تھے درحقیقت اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہرگیس اس حال میں زندگی مت گزارنا کہ اسلام کے علاوہ کچھ اور تھے اللہ نہ خواستہ اس پر تمہاری موت آجائے تم برباد ہو جاؤگے تمہارے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا تمہیں کوئی خیامت کی دن اللہ سے اللہ کی پکر سے بچانے والا نہیں رہے گا اللہ رب العالمین سے ہم تمام لوگ یہ اہد کرتے ہیں میں کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ ہم اسلام سے چھمٹنے کی پوری کوشش کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر تُو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اللہ ہمیں بدعات اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے اللہ تعالیٰ فتو میں پڑھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے امت مسلمہ کے اندر جو بگارے پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح فرما دے اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس پریشانیوں سے نکال دے اللہ تعالیٰ ان سے جو کتائیاں ہو گئی ہیں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ اس رحمت سے اپنے تمام تر مشکلوں کو ختم کر سکتا ہے کیونکہ آخر تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جو مسائل چل رہے ہیں اس کو حل کر دے ہمارے جو بھی بزرگ ہیں بیمار ہیں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے انہیں قوت ادا کر ان کے بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے نکت توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ